میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صدیرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر پھیری ہوئی ایک نصافر گاری کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا بارتی اکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی بلادہ آزاد مملکت کو انہوں نے کمی دل سے تسلیم ہی نہیں دیا ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے لڑکا رہا ہے تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کی ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گوند رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی سوٹے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حفران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لل کر آئے اللہ تعالیٰ کا واضح اشار ہے کہ فتح ہمیشہ تچکی ہوتی ہے ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جن شروع ہو چکی ہے میرے عزیز اموطنوں اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفادارش ادا کیجئے اللہ تعالیٰ جو رہیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا حق و انصاف کے لیے لڑنے والے کو کبھی ناکامی نہیں ہوں جس فتنہ نے ہماری سردوں پر پر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے اموطنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناتر ہو حامی پاکستان چوینڈا پاکستان کا زلہ سیالکورٹ کا ایک ایسا گسوہ ہے جہاں سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی یہ جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی 1965 کی جنگ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا مارکہ تھا جس پر پاکستانی عوام بلا شبہ فخر کرتے ہیں اور اس جنگ میں تمام مسلح فاج نے قوم کے جسموں کی ترجمانی کرتے ہوئے جرت اور بہادری کی عالی داستان رقم کی قوم نے دل و جان سے حمایت کی اور کئی محاضوں پر پاک فوج کے شانہ بشانہ حصہ لیا اس جنگ میں بہت سے افسر جوان سپاہی شہید ہوئے تو کچھ غازی بن کر لوٹے کچھ نشان حیدر کے حق دار ٹھہرے تو کچھ نے سینوں پر ستارہ جرت لہرائیا اس جنگ میں لہور چونڈا کے محاضوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اس بنیاد پر لہور اور سیالکوٹ ہلال استقلال کے حق دار بھی ٹھہرے ہم آج بات کریں گے چونڈا سیکٹر کے تاریخ کے حوالے سے سبتمبر انیس سو پیسٹھ چونڈا کے محاض پر پاک بھارت جنگ کو دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے طاقت کے نشے میں چور بھارت نے پاک فوج کی توجہ لہور محاض سے ہٹانے کے لیے چھ سو ٹینکوں اور ایک لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ کے مقام پر حملہ کیا بھارت کے پاس بہت اصلہ تھا اور ٹینکوں کو نقام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیڈ کر انہیں تباہ کر کے نکارہ بنا دیا بھارت میں چونڈا کا مقام آپ بھی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے کیونکہ پاکستانی سپاہیوں نے بھارتی صفوں میں گھس کر ان کی سازشتیں انہیں نکام بنایا اور ہندوستان کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ جو ہے سیالکوٹ کے محاص پر ہوا تھا جس کا مقصد لاہور اور گجاں والا شہرہ کو کاٹنا تھا یہ حملہ ہندوستان کے چارڈ ویزن فوج نے کیا جن میں ان کا ایک مایاناز فرسٹ بکتر برنڈ ویزن بھی شامل تھا جو تین سو سے زائد ٹینکوں سے لیز تھا سبتمبر سان سبتمبر انیس سو پینسٹھ کو سرحدوں پر مختصر سی لڑائی کے بعد ہندوستان کے بکتر برنڈ ویزن نے بھرپور کوشش کی کہ آگے بڑھ کر پاکستانی فوج کو شکست دے کر اپنا حدف حاصل کرے اس موقع پہ میجر جنرل صاحبزادہ یکوب خان کو ایک اور میں آرم ایڈوائزر لگایا گیا ٹینکوں کے بارے میں ان کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جا سکے یہ مہارت انہوں نے جنگ عظیم دوم میں سیکھی تھی چوبیس انفنٹری برگیٹ کو حکم ملا کے دشمن کی پیش قدمی کو روکے ہمارے فوج کے ایک اور مایاناز ریجمنٹ پچیس کیولیری جس کے کمانڈ آفیسر کنڈل لسار تھے انہوں نے ہر اول دستے کا کام کرتے ہوئے جو ہے وہ بے پناہ دلیری اور مہارت کے ساتھ دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ پیچھے دھکیل دیا چند روز چند روزہ ٹینکوں کی لڑائی کے بعد پاکستان نے 11 سبتمبر 1965 کے دن چوینڈا شہر کا چناؤ کیا جو اس وقت جنگی حالات کے لحاظ سے نہایت موضوع جگہ پر واقع تھا اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پر دشمن کو بھگا دیا گیا دشمن کئی ٹینک چھوڑ کر اس جگہ سے بھاگ نکلا وہاں پر چوبیس انفنٹری برگیڈ نے ایک مضبوط قلعے کے طور پر دفاع کی حکمت عملی اختیار کی چھے آرم ڈویزن کو چوینڈا کے اطراف میں ٹینکوں کی جنگ کرنے پر معمور کیا ہندوستان نے 12 سبتمبر 1915 سے لے کر 18 سبتمبر 1915 تک چوینڈا کے اردگرد لگتار حملے کیے تاکہ وہاں پر قبضہ کیا جا سکے لیکن ہمیشہ ہندوستانی فوج کو شکست ہوئی بات کریں گے ان مجاہدوں کے بارے میں ان غازیوں کے بارے میں ان شہداء کے بارے میں جنہوں نے بے شمار مجاہدوں نے اپنی آلہ اکار کر دی کہ نمونے پیش کیے اور ہندوستان کے آرم ڈویزن کا اتنا نقصان کیا کہ ہندوستانی کورٹ کمانڈر جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹینکوں کے بجائے انفنٹری کو آگے بھیجا جائے ہندوستانی چھے مائنٹین ڈویزن امریکی سمان سے لیز تھا ان کے جنرل افسر کمانڈنگ نے حملہ اٹھاون برگیٹ پینتیس برگیٹ اور چالیس برگیٹ کے ساتھ جو ہے ہدف کا پلان کیا اس آپریشن کے کامیابی کے لیے جو ہے وہ ہندوستانی فرسٹ آرم ڈویزن کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے لیے چھوینڈا کا کانٹا نکال دیا گیا ہے اور ابھی وہ گجران والا کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے پاکستانی چوبیس برگیٹ چھوینڈا کا دفاع کر رہا تھا اور یہ دفاع چار پلٹونوں پر مشتمل تھا جو پچیس کیولیری دو پنجاب ریجمنٹ چودہ بلوچ ریجمنٹ چوینڈا بٹالین تین ایف ایف ریجمنٹ پر مشتمل تھا اس برگیٹ کے کمانڈر برگیڈیر عبداللائی ملک تھے اب وقت آ گیا تھا کہ برگیٹ اپنی صلحیتوں کو بروہ کار لاتے ہوئے اپنے سے تین گناہ بڑے دشمن کا سامنا کریں تمام یونوٹنوں نے عالی کارکرت کی دکھائی اور دشمن کو موکی کھانا پڑی ہمارے کمانڈرز کی عالی حکمت عملی اور ٹروپس کے جذبہ جہاد نے دشمن کو شکست دی جنگ سبتمبر میں دشمن کے مقابلے میں چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے دشمن کے جنگی حملوں کا اس پامردی اور جانساری سے مقابلہ کیا کہ اس کے سارے عزائم خاک میں ملا دیئے اس جنگ میں جنگی ساز و سمان کی مقدار تعداد کم کے باوجود پاکستانی افاج اور قوم نے اپنے جوش اور ولولے اور جذبہ شہادت سے ثابت کیا کہ وہ اپنی مقدس سرزمین کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی ہر ممکن صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیشہ رکھیں گے کیونکہ یہ وطن عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے تو ناظرین ویڈیوز کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے حوضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ہم اسی طرح آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے رہیں آپ کو آنے والی نئی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشنز جو ہیں وہ موصول ہوتی رہیں موسیقی